پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوستہ باب کو چھوٹے بڑوں کو ایک بار پھر السلام علیکم آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے لیے اکتوبر کے مہینے کی اہمیت کے موضوع پہ ایک بار پھر تھوڑا سے تاریخ کے جھروکے میں جھانکیں کہ آخر اکتوبر کا مہینہ پاکستان میں کیا کیا رنگ لائے ہے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم سترہ اکتوبر کو آئد ہونے جا رہی ہے اسی طرح اکیس اکتوبر کو سابق وزیراعظم نواز شریف وطن باپس آ رہے ہیں چار سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو پاکستان کے پہلے وزیراعظم نواز لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں قتل کر دیا کیا اکتوبر کا مہینہ مارشللہ کے حساب سے بھی بڑا اہم کہ اس میں دو عملان دو مارشللہ انیس سو اٹھاون میں لگے اکتوبر کے ہی مہینے میں دو ہفتوں کے اندر اندر اور تیسرا بڑا مارشللہ جنرل پرویز مشرف کا اکتوبر انیس سو نینانوے میں لگا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور وزیراعظم بینظی بھٹو صاحبہ کی پاکستان آمد کے دن ان کے چند گھنٹے بعد وہ سترہ اکتوبر کو پہنچی تھی دوہزار سات میں اور اٹھارہ اکتوبر کی صبح کراچی جو کارساز کا کی ٹراجیڈی ہوئی تھی یعنی ان کا جلوس تھا اور اس پہ حملہ ہوا وہ خوش قسمتی سے بچ گئیں لیکن کم از کم ایک سو اسی افراد اس خوفناک حملے میں جاں بہاک ہوئے تو اس تحان سے اکتوبر کا مہینہ بڑی ہی خوفناک دلخراش یادیں اپنے ساتھ لاتا ہے جب بھی یہ مہینہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو اب اگر دیکھا جائے تو سولہ اکتوبر انیس سو ایک آون کا پہلے ذکر کر لیں کہ آج سے یعنی بہتر سال پہلے رال پنڈی کے اس وقت کمپنی باغ کہا جاتا تھا بعد میں اس کو لیاقت باغ کا نام دیا گیا وہاں پر لیاقت علی خان کو ایک شکیل قلب شخص اکبر خان نے شہید کر دیا تھا وہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے قریبی ساتھی اور تحریک پاکستان کے ایک اہم رہنما تھے جب وہ جلسہ گاہ میں سپہر کے وقت پہنچے اور انہوں نے اپنا خطاب شروع ہی کیا تھا کہ ان کے سامنے سے دو گولیاں چلائی گئیں قاتل کو اسی وقت ایک پولیس افسر نے موت کے گھاٹ اتار دیا یوں یہ سازش بے نکاب نہ ہو سکی شہید ملت لیاقت علی خان پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی تھے ان کے بعد قائد عظم کے ایک اور موتمت مسلم لیگی سردار عبدالرب نشتر کو وزارت عظمہ سومپی جانی چاہیے تھی مگر مبینہ طور پر اس میجر جنرل اسکندر مرزا اور چند دیگر سیاستدانوں نے ایسا نہ ہونے دیا تاہم وہ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ منتخب ہونے میں کامیاب رہے اور چودہ فروری انیس سو اٹھاون تک جب ان کا انتقال ہوا نہائی جرت اور عظم کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے سردار عبدالرب نشتر کو قوی امید تھی کہ آوائل انیس سو انسٹ کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کو نمائی برتری حاصل ہوگی مگر ایسا نہ ہو سکا سردار عبدالرب نشتر کی رہلت کے بعد جمہوری فکر اور روایات کو روننے کی ذمہ داری بڑی حد تک سیاستدانوں کی نااکبت اندشانہ سوچ اور ترضی عمل اور محلاتی سازشوں پر آئید ہوتی ہے جو ہر دور میں عمریت کے آلائکار بنے اور عوام دشمنی میں پیش پیش رہے قیام پاکستان کے نمے سال انیس سو چھپن میں پہلا متفقہ آئین منظور ہوا اور تئیس مارچ انیس سو چھپن کو نافذ بھی ہو گیا جس کے تحت انیس سو انسٹ کے عوائل میں پہلے عام انتخابات منعقد ہونے تھے مگر پہلا متفقہ آئین صرف دو بہارے دیکھ پایا اور سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر جنرل سکندر مرزا نے اسے معتل کر دیا اور عملاً پہلا مارشللہ لگایا بیس روز کے بعد جنرل عیوب خان نے انہیں معذول کر کے لندن روانہ کر دیا اس کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کیا تھا کہ انہیں خاموشی سے ایک خصوصی پرباس کے ذریعے لندن روانہ کیا گیا ان کی خواہش پہ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا پڑوسی ملک بھارت وہاں پہ آئین چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو منظور ہوا اور چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو نافذ بھی ہو گیا جس کے بعد سے مسلسل وہاں پہ جمہوریت کا سفر جاری ہے ہمارے یہاں انیس سو چون میں پاکستان کے ایک طاقتور گورنر جنرل غلام محمد جو کہ پاکستان کے تاریخ کے ایک معذور اور خودسر حکم ران تھے انہیں پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کو برطرف کر دیا انیس سو چون میں اور اس سے پہلے سترہ اپریل انیس سو ترپن پاکستان کی پہلی وفاقی حکومت جس کے سربراہ خاجہ نازم الدین تھے اور بانیان پاکستان میں ان کا شمار ہوتا تھا ان کی بھی چھٹی کرا چکے تھے اسمبلی کے صدر مولویت عمیز الدین نے گورنر جنرل کے حکم کو سندھائی کورٹ میں چیلنج کیا جس نے اس برطرفی کو غیر آئینی الٹرا وائرس جس کو کہتے ہیں قرار دیا تو وفاقی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف فیڈل کورٹ جو کہ اب سپریم کورٹ کہلاتی ہے میں اپیل کر دی جس نے گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا اور سندھائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا یوں جسس منیر نے نظری ضرورت کا بیج بھویا جو اس کا کافی عرصے تک پاکستان میں ذکر ہوتا رہا ہے جس کی اور بعد میں اس کی عبیاری بھی ہوتے رہے اس خیال کی کہ ضرورت کے تحت مارشللہ لگ گیا لہٰذا اس کو برداشت کرے جسٹس اے آر کرریلیس نے اس وقت اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیا تھا اب پاکستان میں انیس سو چھپن کے متفق آئین کے تحت جو انتخابات انیس سو انسٹ میں تو ہونے تھے مگر انیس اٹوبر انیس سو اٹھاون کے مارشللہ کی گرد میں یہ قصہ پارینا ہو گئے عیوب خان نے بنیادی جمہوریت کے تحت اپنے وضع کردہ انیس سو باسٹھ کے آئین کے تحت انتخابات کروائے لیکن اشرہ ترقی جس کو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ یا آئینڈ ریفارمز کہا جاتا تھا وہ انہیں کافی بہنگا پڑا اور اسطیفہ دینے پہ مجبور کر دیئے گئے اس طرح اپنی اسمبلی یا کابینہ سے رجوع کرنے کی بجائے انہوں نے اقتدار کی چھڑی جنرل یایہ خان کو پکڑا دی جنرل آغم حمد یایہ خان نے ون یونٹ توڑ کر ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر سات دسمبر انیس ستر کو پاکستان کے پہلے عام انتخابات کروائے ون یونٹ مغربی پاکستان کے چار صوبوں کا انظمام تھا جن میں پنجاب سندھ بلوچستان اور صوبہ سرحات اس وقت جس کو آپ خیبر پختنخواہ کہتے ہیں شامل تھے اس سکیم کو منظوری وزیر آزم محمد علی بوگرہ کی قیادت میں تیس ستمبر انیس سو پچپن کو ہوئی تھی چھبیس مارچ انیس سو اکھتر کو مشڑی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہوا جو پچیس مئی انیس سو اکھتر تک جاری رہا اور یوں سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کو قائد آزم کا پاکستان دو لخت ہو گیا بقول اندرا گاندی دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا گیا اب یاد رہے کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام تھا وہ انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں ہی ہوا تھا اور یہاں پہ ایک واقعہ سناتے چلیں کہ اس میں کہ کس طرح سیاسی شخصیتوں کا بہرحال اپنا ایک سہر ہوتا ہے کہ جنرل سکندر مرزا ایک جلسے سے خطاب کرنا چاہا رہے تھے کراچی میں اور جب وہ وہاں پہنچے تو نمائش گاس جو جلسہ گاس سے بار بار یہ سوال یہ نعرے اٹھے کہ ہم نہیں سنیں گے نہیں سنیں گے اور وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے یہ کہہ کے ابھی چند ہی قدم انہوں نے اٹھائے تھے کہ سٹیج سے آواز آئی میرے بھائیو ایک کے ساتھ ہی ایک دم ایک سناتر سا چھا گیا آگے بڑھتے قدم رک گئے اور لوگ پلٹنا شروع ہو گئے کیونکہ انہوں نے آواز پہچان لی تھی دراصل حوام سکندر مرزا کو سننا نہیں چاہا تھے مگر جب ان کے قائد پاکستان مسلمی کے صدر اور قائد عظم کے ساتھی سردار عبدالرب نشتر نے انہیں پکارا تو لوگوں نے فوراں اس پہ لبے کہا اور واپس لوٹ آئے تو دوستو آپ نے یہ کہانی سنی اکتوبر پاکستان میں کیا کیا رنگ لائیا ہے اس مہینے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کا جس کا خمیازہ پاکستان آج بھی بھگت رہا ہے اور سب سے پہلا جو قدم تھا وہ تھا انیس سو اٹھاون کے دو مارشللہ پھر انیس سو نینان میں اکتوبر کا تیسرا مارشللہ اصل مارشللہ جنرل زیادہ حق کا تھا وہ چوتھا مارشللہ تھا لیکن وہ جولائی انیس سو ستتر میں لگا تھا اور یہ تمام بحیثت مجموعی انتہائی خرابی کا سبب بنے ہیں اب یہ تو ہو گیا کہ ماضی میں کیا ہوا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دو ہزار تئیس کا اکتوبر کیا رنگ لائے گا ایک طرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئد ہونے جا رہی ہے ستر اکتوبر کو دوسری طرف دو درجن کے قریب خواتین جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد آلیہ حمزہ سنم جاوید خدیجہ شاہ صاحبہ شامل ہیں وہ مئی کے مہینے سے پابندے سلاسل ہیں اور ابھی تک کس انتظار میں ہیں انہیں معلوم ہو کہ ان پر مقدمے کونسی عدالت میں چلیں گے کیا ان کو اپیل کا زمانت کا کوئی حق بھی حاصل ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکیس اکتوبر کو امید پاکستان کے نعرے کے ساتھ سابق وزیراعظم نواز شریف پاکستان پہنچ رہے ہیں قانونن تو وہ اب بھی بھگوڑے ہیں جب تک انہیں کوئی ریلیف نہیں مل پاتا ہے عدالت سے اگر وہ ریلیف مل بھی گئی تو یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا کیونکہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے مجھے آپ کے ساتھ میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے ایسے صورتحال میں اگر قانون سے ہم نے فرار اختیار کیا ہو آن گراؤن ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ چاہے وہ ہمارے آئی کمیشنر ہیں لندن میں ڈاکٹر فیصل آئی ڈاکٹر فیصل یا اس کے علاوہ اور بہت سرے حکام ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً نواز شریف صاحب سے ملتے رہے ہیں ان کے بھائی شہباز شریف بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں بلکہ میری کابینہ کے پاکستان میں ہوتے رہے ہیں سولہ مہینے کے پی ڈی ایم کے دور حکومت کے دوران اب انہوں نے کہا یہ ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ محمد بن سلمان یعنی سعودی فرمان روا اور امریکہ کی اشیر بات بھی حاصل ہے نواز شریف کو اور پاکستان میں جو مقتدر ہلکے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات پا چکے ہیں جس کے باعث اکیس اکتوبر کو نواز شریف صاحب کا پاکستان آنا ٹھہر گیا ہے اب سوال یہ کہ کیا امیدے پاکستان کے ساتھ پرانا پاکستان پرانا شہانہ انداز حکمرانی واپس آئے گا یا پھر ایک عوامی حکومت کی سوچ کے ساتھ پاکستان میں واقعی کوئی نئی امید کی کوئی نئی شمع آ روشن ہوگی اور نواز شریف صاحب کی آ قیادت میں پاکستان آ ایک نئے سفر کا آغاز کرے گا سکڑتی جمہوری آزادیوں کے ساتھ اس سفر پر کیا پاکستان گامزن رہے گا اس سفر کی قیادت نواز شریف کریں گے جس کو بیرونی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہے اور اندرونی طور پہ بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بہرحال ہم نے مستاقم کرنا ہے اور معیشت کے خاطر بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر سیاسی آزادیوں کی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا